اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی 269 زبان کی تیزی کا نبوی علاج زبان کی تیزی کا نبوی علاج ابو نائم نے ہیلہ میں حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم استغفار سے کہاں غفلت میں پڑے ہو میں تو روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں ابو نائم کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری زبان گھر والوں کے بارے میں تیز ہو جاتی ہے جس سے مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے آغ میں داخل کر دے گی آگے پچھلی حدیث جیسا مضبون ذکر کیا گیا کہ میں روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں تم بھی استغفار کرو استغفار کی قصص سے زبان کی تیزی زائل ہو جائے گی حیات الصحابہ جلتین صفحہ 349 استغفر اللہ 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 استغفر اللہ